مہاراج کے بیجو پی نیتا حاضی عرافت شریخ آج دوپہ تین بجے پریس کانفرنس کر کے انسپی نیتا اور مہاراج کے مطری نباب ملک کا کچھا چٹھا کھولیں گے ممہ میں کروز ڈکس کے سامنے آنے کے بعد سے مہاراج سرکار میں نباب ملک اور پور وسیعہ دیوین فنویس ایک دوسرے سے علج گئے ہیں دونوں کی بیچ آروپ پرتیاروپ کا کھیل جواری ہے اور روز کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کے لئے ملتا ہے تو بدوار کو جب ایک بار پھر سے نباب ملک نے دیوین فنویس پر آروپ لگائے تو بیجو پی نیتا حاضی عرافت نے نباب ملک پر پلٹوار کیا حاضی عرافت شریخ نے کہا ہے کہ نباب ملک نے پکچر شروع کی ہے لیکن فلم کو ہم ختم کرنی جا رہے ہیں مانسک سنترن جو ہے نباب ملک کا بگڑا ہوا ہے تو آروپ رتیاروپ کا دور جو ہے وہ مہاراشت میں لگاتار دیکھنے کے لئے مل رہا ہے اتبردیش کی رازدھانی لکنوں میں گروبار کو زیکا وارس سنکرمن کی دو مامنی سامنے آئے ہیں اس کی پشٹی مہانی دیش اکچے قصہ ایم سواس و ڈاکٹر وید ورت سنگھ نے کی ہے زیکا وارس کے لکنوں میں دستک دینے کی باز صوبے کی سواس کرنیوں میں ہر کم ہووج کے آئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جن دو لوگوں میں زیکا وارس سنکرمن پائے گیا وہ حسین گنچ اور کانپور روڈز تھے ایل جے کالونی کے رہنے والے ہیں مدوار کو کانپور میں بھی زیکا وارس کے سولہ اور نئی مریض ملے ہیں کانپور میں اب تک زیکا وارس کے 105 مریض سامنے آ چکے ہیں سولہ نئی مریضوں میں دو گروتی مہلائے بھی شوامل ہیں وہی حال ہی میں اتبردیش کے کرناؤز دلے میں بھی زیکا وارس کا کیس ریپورٹ کیا گیا جس شخص میں زیکا وارس ہونے کی پشٹے ہوئے اس کی عمر قریب 45 سال ہے وہ کانپور کے شیوراجپور علاقے کے ایک آسا مو گاؤں میں رکا ہوا تھا اس ماملے میں کناؤج کے سواسوی بھاگ نے 30 سیمپل جانچ کے لیے بھیجے تھے جس کے بعد پیڑیت کی جانچ ریپورٹ پوزٹیو آئی ہے اس ماملے کے سامنے آنے کے بعد پرشواسن کافی ستر ہو گیا ہے زیکا ایک مچھر سے فیلنے والا وارس ہے جو ایڈی جوی ایزٹ ناپ پرجادی کے مچھر سے فیلتا ہے زیکا وارس کا سنکرمن کوئی گمبھیر سمسیا نہیں ہے لیکن یہ پرگنٹ مہیلاؤں کے لیے خاصتہ اور سبھرون کے لیے ایک خطرناک ہو سکتا ہے زیکا وارس کے کچھ خاص لکشن نہیں ہے اس کے لکشن بھی آمطور پر دینگو جیسے ہی ہوتے ہیں جسے یہ بخار آنا شریف پچکتے پڑنا اور جوڑوں میں درد ہونا لیکن سابدھان رہنے کی ضرورت ہے موسیقی